السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس وقت مسجد قبا میں حاضر ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لما سجدن اسی سعالت تقویٰ من اولی ومن احقن آن تقوم فی کہ وہ مسجد کے جس کی بنیاد سب سے پہلے دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تطحر فی بیتیه ثم اتا بمسجد قبا وَسَلَّا فِيهِ صَلَاةً قَانَ لَهُكَ عَجْرِ عُمْرَةً جو شخص گھر سے پاکی حاصل کر کے آئے اور اس کے بعد مسجد قبا میں نماز ادا کرے تو اللہ دبارک وطالہ اس کو ایک عمری کا سواب بتا فرماتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجرت کی مکہ شریف سے مدینی طیبہ کی جانب تو آپ نے مدینہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے یہی پر قیام فرمایا اور آپ نے سب سے پہلے یہاں پر ایک مسجد سب سے پہلے مسجد ہے مسجد قبا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں تو ان محراب وغیرہ جو آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کا دور نہیں تھا یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو اس مسجد میں قیام فرمایا تھا وہ سامنے والے جگہ نہیں ہے بلکہ اس کے لئے آپ نشان دہی کرتی اوپر جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں گمبر اس میں آپ کو دو چھت نظر آ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے ایک تو یہ بڑا والا سامنے آگے اور یہ چھوٹا والا سامنے یہ نشان ہے اس کا اس کے نیچے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت فرمائی تھی نمازہ ادا کی تھی اس کے نیچے جو جگہ بنتی ہے وہ یہ ہے یعنی مسجدِ قبہ کی ساتھوی جوسف ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کڑے ہو کر نمازہ دا کی لیکن بعد میں جب اس میں وہ ساتھ کر دی